بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پرانی فائلیں اس پہ بات کریں گے آخر کار پاروں کا نیا قانون جو ہے وہ لاغو ہونے جا رہا ہے سکتمبر میں اس پہ بات کریں گے اور انگلنڈ ورکرز کی ضرورت کے لیے کچھ نئے دادشمار ایک نیا سیکٹر سامنے آیا ہے جس کو بہت زیادہ ورکرز کی اشعر ضرورت ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو یورپ اور انگلنڈ کے سفری معاملات پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی دوستوں کی پومنٹ آتے ہیں بیسی سے ریلیٹڈ یہاں پہ ایک بات آپ کے لیے کافی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جن جن وہ مالک میں ابھی تک کرونا کی کیسز کافی زیادہ ہیں اور وہاں پہ ویکسین کی ریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور وہ ملک جہاں پہ وہ آنا چاہتے ہیں یورپ کے اور وہاں پہ بھی کرونا ہے وہاں پہ تو امبیسیز کافی سلو کام کریں گی ابھی تک اور کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ امبیسیز بلکل بند ہو چکے ہیں لیکن کام کافی سلو کاری ہیں خاص اور پہ انہی کا کام کاری ہیں جو کہ ان کے آر ایڈی شہری ہیں نئے ویزوں میں وہاں پہ کافی زیادہ کمی دیکھی جاری ہے وہ نئے ویزیں نہیں لگا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ امبیسیز بند ہے ضروری کاموں کے لیے کھلی ہیں اور تمام کام ہو رہے ہیں روٹین کے مطابق اب اس وقت جو کنڈیشن ہے یورپ کی وہ یہی ہے کہ آپ کے لیے ویکسینیشن آنے والے فیوچر میں کافی اہم ہونے جا رہی ہے جیسے میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ نیو شیئر کی تھی کہ اب تو پاکستان نے بھی انونس کر دیا ہے کہ سکتمبر میں اور آخر کار پندرہ اکتوبر تاک لازمی قرار دے دی جائے گی ویکسین جن جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوگی وہی سفر کر سکیں گے ورنہ باقی لوگ سفر نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے آنے والے فیوچر میں جو ویکسین ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہونے والی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں خاص طور پر وہ لوگ جو فیوچر میں سفر کرنے کا پلان رکھتے ہیں بے شک پاکستان جانے کے لیے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جانے کے لیے اگر وہ فلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ویکسین سیٹیپ کے جو ہے وہ انتہائی ضروری ہو جائے گا اس کے بغیر وہ فلائی نہیں کر سکیں گے یہ بہت ضروری ہے فیوچر کے لیے دوسری طرف اگر کرونا کی تعددین کنڈیشن دیکھی جائے تو یورپ میں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کرونا زیرو کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے یعنی کہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے زیادہ طرح ممالک جو ہیں انہوں نے انہوز کر دیا کہ وہ اب انڈر کنٹرول ہے کرونا وارس وہاں پر پھیلاؤ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر شہریوں کو ویکسینیٹ کر لیا اگر سپین کی بات کریں تو سپین میں بھی حالات ممول کی طرف گامزن ہے لیکن یہاں پہ ایک خطرے کی گھنٹی یہ بچ چکی ہے کہ خود کرنا میں حالات کافی زیادہ گھمیر ہوتے جا رہے ہیں سپیشلی سکوٹ لینڈ میں اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ تین سو گناہ زیادہ جو ہے وہ کیسے سامنے آ رہے ہیں اور انگلنڈ میں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ تمام انگلنڈ میں یہ پھلاو تیزی کے ساتھ جا رہی ہے سکوٹ لینڈ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ دوارہ سے لاگڈون کی طرف جایا جائے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کرونا کی جو نئی قسم ہے جس کو ڈلٹا وائرس بولتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور وہاں پہ اچھے خاصے کیسے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں خاص طور پہ وہاں پہ ارگنائز کیے گئے ہیں ویگن پہ کچھ میزر کنسرٹس تو میزر کنسرٹس میں جب ٹیسٹ کیے گئے تو اگر وہاں پہ پانچ ہزار آدمی تھے تو وہاں پہ ایک ہزار لوگوں کو جو ہے وہ کرونا پاسٹیو نکلا جو کہ ایک بہت بڑی دیشوں تھی جس کے بعد سکوٹ لینڈ میں اب بہت زیادہ خطرہ بڑھ چکا ہے اور سکوٹ لینڈ کی حکومت انقریب ہو سکتا ہے کہ لاگڈون کی طرف جائے اب اوورال جو کنڈیشن ہے یورپ کی اور انگلنڈ کی وہ بہتر تو ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں ڈیتھ ریشو کے حساب سے اگر انگلنڈ میں بھی دیکھا جائے تو نیا جو پھیلاؤ ہے وہ کرونا وارس کا بے شک بڑا ہے لیکن ڈیتھ ریشو جو ہے وہ اسی معمول میں ہے یعنی کہ وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے دوہزار بیس میں تھی اب بات کرتے ہیں سپری نیشنلٹی کے نیا پلائن اور پرانی فائلیں یہاں پہ میں بات کروں گا پلائنے بھی چیک جو کہ مارچ میں لانچ کیا گیا اسی سال کے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیشنلٹی کے کیسز میں کافی زیادہ تیزی آئی اور بہت لوگوں کے نیشنلٹیز پاس رہی ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگوں لوگ جن کی فائلیں پرانی ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس طرح جنہوں نے نیشنلٹیز اپنی سمیٹ کروائی تھی لیکن ان کے آنسر ابھی تک نہیں آئے ان لوگوں کے کافی زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پلینری چیکی میں اگر آپ نے آنا ہوتا تو آپ اس وقت تک آ چکے ہوتی آپ کو لازمی طور پر رکوسوں کی طرف جانا چاہیے اپیل کی طرف جانا چاہیے وہ لوگ جن کے سٹیٹس پچھلے چھے مہینے کے اندر اندر چینج ہوئے ہیں وہ ابھی دو تین مہینے اوز جک کر لیں دیکھ لیں خاص طور پر اس مہینے کے آخر تک آپ دیکھ لیں اگر آپ کی کوئی بھی آنسر نہیں آتا اس مہینے کے آخر تک تو لازمی طور پر آپ کو اپیل کی طرف جانا چاہیے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جن کے سٹیٹس بہت تیزی کے طرح چینج ہو رہے ہیں ان کو بالکل بھی رکوسوں کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن جن کی فائلیں اتنی پرانی ہیں اور ابھی تک ان کی نشنلٹی پاس نہیں ہوئی ان کو لازمی طور پر رکوسوں کی طرف جانا چاہیے یا جن لوگوں پہ کوئی بھی مسئلہ مسائل تھا جیسے کسی کا لینڈین سرکاری اداری کا دینا تھا وہ سامنے آ گیا ہے حالانکہ نارمدی اس وقت جو نشنلٹی کا کرونہ اس میں کوئی بھی لینڈین سامنے نہیں آتا اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے نشنلٹی نہیں رکھتی لیکن اگر کسی کا کریمنی ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ڈومیسٹک وائلس بھی شامل ہے تو پھر ان کی نشنلٹی جو ہے وہ رکھ جاتی ہے اور ان کو کیس اپنا کلیئر کروانا پڑتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی سیچویشن ہے جب تک آپ یہ تمام معاملات اپنے کلیئر نہیں کرواتے عدارتی کاروائی ہیں آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کا پینالس کلیئر نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کی نشنلٹی کلیئر نہیں ہوگی تو اس کے لیے بھی آپ کو فائل دی جب آپ تمام چیزیں کمپلیٹ کر لیں تو رکورسوں ہی کرنے پڑے گی رکورسوں کی کافی زیادہ فائدے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی نشنلٹی اپنی لیں بے شک پلینے کے چکے آ چکا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ویٹ کریں گے تو منیمیم سال لگیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی نشنلٹی لینا چاہیں تو پھر لازمی طور پر جیسے ایک سال کمپلیٹ ہو آپ کی سبمیشن کا تو لازمی طور پر آپ رکورسوں کر دیں اپیل کر دیں آخر کار پارو کا نیا قانون لاغو ہونے جا رہا ہے سبتمبر میں سیپے نے نیا اعلان کر دیا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکپشن میں دے دوں گا آپ لیک کر کے اس کو خود بھی کر سکیں گے کہ پارو کا نیا قانون کیا لاغو کیا گیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ ایرتی آنے والے مہینوں میں بند ہونے جا رہی ہے میکسیم میکسیم دسمبر تک یہ پارو ایرتی سوری چلے گی جب ایرتی بند ہوگی تو کمپنیز کے اوپر وہ ورکر جو پہلے ایرتی پہ تھے وہ کمپنیز پہ چلے جائیں گی یعنی کہ ان کی جو ترخواہیں ہیں اور ان کا تمام لوازمات ہے کمپنی پہ کرنا شروع کرے گی اس وقت کیا ہوگا کہ کمپنیز جو کہ ابھی کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان میں جاری ہیں وہ اپنے ورکرز کو فارق کرنا شروع کریں گی کیونکہ ابھی ورکرز کو فارق کرنا جو ہے وہ پبندی لگی ہوئی ہے ورکر کام سے چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمپلائیر کام سے ورکر کو نہیں نکال سکتا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایرتی لے رہے ہیں ایرتی والوں کو ایمپلائیر نہیں نکال سکتے کمپنیز نہیں نکال سکتی اس وجہ سے جیسے ہی ایرتی ختم ہوگی تو ویسے ہی کمپنیز اپنے ملازمین کو نکالنا شروع کرے گی کیونکہ اس وقت یہ پبندی ختم ہو جائے گی تو جیسے نکالنا شروع کرے گی ملازمین پارو کی طرف جانا چاہیں گے اس وجہ سے سیپے نے پارو کا نیا قانون جو کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبع ویڈیو میں شیئر کیا تھا وہ لاغو کر دیا ہے اس کے مطابق آپ کو کمز کم تین کمپنیز میں انٹرو دینا پڑیں گے سی وی کے پروف دینا پڑیں گے کہ آپ کہیں ہیں تلاش کرنے کے لیے دمیدی ایمپلیا جو ہے وہ آپ کو دو مہنی کا لازمی تو پر جسٹر کروانا پڑے گا تو اس کے بعد آپ جو ہے پارو کے لیے انیزی بل ہوں گے ورنہ آپ کو پارو نہیں دی جائے گے اس کا لنک بارا ڈسکیپشن میں موجود آپ خود بھی کلک کر کے ریٹ کر سکیں گے اس کے بعد اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ ورکرز کی ضرورت کے نئے دادشمار سامنے آئے ہیں ابھی 95000 فارمز لیور شارٹج کا جو ہے وہ نیا اعلان کیا گیا ہے 95000 لوگ جو ہے وہ اب فارمنگ جو شعبہ ہے وہاں پہ ان کو چاہیے یہ کہہ بھی تیس ہزار کے قریب تداد تھی دیکھیں اب 95000 پہنچ چکی ہے اٹس مین کے آنے والے وقت میں فارمنگ کے لیے بھی ان کو یورپی یونین سے لوگ کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے لازمی طور پہ یورپی یونین کیوں ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ زیادہ تر سیزنل ویزیں ہوں گے اور سیزنل ویزوں کے لیے ان کے لیے یورپ سے اچھا اور کوئی جگہ نہیں ہے یہاں سے وہ اپنی لیبر کی شارٹیجوں پورا کر سکتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہم انگلنڈ کے لیے یہ شعبے کو بھی یورپی یونین سے لیبر پروائیڈ کرنے کی امید ہے اور خاص طور پر وہ ممالک یہاں سے لوگ پہلے ہی جا کے فارمنگ کے شعبے میں کام کرتے تھے خاص طور پر رومانیا بلغاریا پولنڈ تو ان ملک سے ہو سکتا ہے کہ سیزن اپ ویزویا پہ وہاں سے موبائے جا سکے اور باقی یورپی مالک سے جو ہیں وہ یہ شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے انگلنڈ آگے پڑے تو دوستر یہ تھی اب تک کی تعدادی نیوز ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ باقی باہARRہ وأے واقعی طرف ہاں جگہ ہاں ہاں کریم ہاں اللہ حافظ